نو حلقوں سے عمران خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کے تحت وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لڑ سکتے ہیں آئین اور قانون کے تحت ہے ان کا یہ الیکشن لڑنا چاہے وہ ایک سیٹ سے لڑیں چاہے وہ نو سیٹوں سے لڑیں نمبر دو یہ الیکشن جو ہوگا یہ پارٹی اپنے ذاتی اخراجات کے اوپر لڑے گی جو نو امیدوار ہیں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ امیدوار ایسے ہیں جن کے بعد بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے اور وہ یہ الیکشن لڑنے کے بعد جب دوبارہ قومی اسمبلی کا الیکشن پھر آ جائے جرنل الیکشن جلدی ہو جائے تو پھر ان کے اوپر دوبارہ الیکشن لڑنے کی سکت یا بوجھ یا پیسہ تو یہ چیزیں بڑا ویلیو کرتے ہیں تو یہ پارٹی کا الیکشن ہوگا امیدوار کا الیکشن نہیں ہوگا اور پارٹی ذاتی اخراجات کے اوپر اس الیکشن کو لڑے گی نمبر تین عوام میں اس الیکشن کی دلچسپی بڑھ جائے گی اور اگلے انتخابات کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کا محول بنے گا نمبر چار عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا جس طریقے سے عمران خان صاحب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی ان کے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کلے نو سارے پہ گئے ہیں یعنی اس اکیلے کو سارے اکٹھے ہو کر پڑ گئے ہیں تیرہ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں طاقتور ہلکے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی اور ابھی تو یہ سبائی حکومت ان کو واپس لینی پڑی ایسے ہی محول میں ان کو واپس ملی ہے تو یہ جو ہے عمران خان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور جو دو تہائی اکثریت کا عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ دو تہائی اکثریت لیں گے انہوں نے کہا اپنے مو سے ایسے ہی بھولا انہوں نے تو کیا وہ دو تہائی اکثریت لے پائیں گے اس کے اوپر سوالات تھے لیکن یہ ایک مومنٹم اب بنتا چلا جائے گا عمران خان صاحب کے نو حلقوں سے الیکشن لڑنے کی صورت پہ نمبر پانچ پی ڈی ایم کے غبارے سے مزید ہوا نکل جائے گی یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا غبارہ بڑی مشکل سے پھولاتے ہیں بڑا کرتے ہیں اس میں سے اور ہوا نکل جائے گی کیسے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پی ڈی ایم مزید متحرک ہوگی اس فیصلے کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے جو نو حلقوں سے اکیلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے نمبر چھے یہ ہے کہ عمران خان کو نائل کرنے کی جو خواہش ہے اس کا یہ ایک بڑا توڑ ہے کیونکہ وہ تو خود ایک امیدوار ہیں یعنی عمران خان صاحب کو اب الیکشن کمیشن بھی بلا رہا ہے ایف آئیے بھی تحقیقات شروع کر رہا ہے تو ایک دباؤ عمران خان صاحب پر ڈالا جا رہا ہے وہ کیوں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی پلان ہے کیا نمبر ساتھ اگر وہ اکیلے ان نو نشستوں پر کامیاب ہو گئے تو یہ ایک نیا ریکارڈ بن جائے گا ایک نیا ورلڈ ریکارڈ عمران خان صاحب کے پاس ہوگا اس سے پہلے بھی ریکارڈ عمران خان صاحب کے پاس ہے کہ وہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں سے اکیلے الیکشن لڑے اور پانچوں میں انہوں نے فتح حاصل کی اب وہ نو میں الیکشن لڑ رہے ہیں اگر وہ چھے نشستیں بھی جیتے ہیں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے لیکن اگر وہ نو کی نو جیتے ہیں تو یہ تو بڑا ایسا ورلڈ ریکارڈ لگ جائے گا جو پھر چاہید نہیں ٹوٹے گا اور یہ نہیں چاہے گی حکومت اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ وہ یہ ریکارڈ لگے آٹھ ماہ پھر ان کی مرضی ہے کہ چاہے وہ حلق لیں چاہے وہ نہ لیں یعنی عمران خان صاحب نے نو نشستیں جیت لیں حلق لینا چاہے تو لے لیں نہیں لینا چاہے تو نہ لیں خالی رہنے دیں وہ چاہے تو جا کر استیفہ دے دیں کہ نہیں میں نے حلف لیا یہ پڑا میرا استیفہ میری ساری سیٹیں پھر پارے اور ویسے بھی جیتنے کے باوجود یہ دسوان اکتا ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ سیٹیں تو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے جیتنے کی صورت میں بھی ان کے پاس قومی اسمبلی کی ایک سیٹ ہوگی پھر ان کی اپنی والی بھی ایک سیٹ خالی ہو جائے گی جو میاں والی سے ہیں اگر وہ دوبارہ حلف لیں گے تو تو وہ جو آٹھ سیٹیں وہ واپس پھر خالی ہو جائیں گی ان کے اپنے الیکشن ہوگا عمران خان صاحب پھر جا کے الیکشن لڑیں گے تو اس طرح عمران خان صاحب نے ایک ایسے جنجال میں پھتا دیا ہے پی ڈی ایم کو کہ ان کے پیسے بھی لگیں گے ان کا زور بھی لگے گا وہ پریشان بھی ہوں گے اور ان کی مقبولیت کا گراف گرے گا بھی گیاروہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو عمران خان صاحب کے بندوں کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے یا انہیں سبق سکھانے کا ایک مقصد ہو سکتا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا کیسے پورا زور انہوں نے لگانا تھا کہ عمران خان صاحب کے نو میں سے تین چار بندوں کو ہر آ دیں اس سے ایک مومنٹم توڑ دینا تھا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا دوسرا ان بندوں کا کانفیڈنس بھی شیک کر دینا تھا کہ دیکھو یہ ہار گئے ہیں اب وہ اعتماد نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف میں اور پھر انہوں نے الیکشن میں جانا تھا وہ والا توڑ بھی عمران خان صاحب نے کر دیا باروہ عمران خان صاحب نے فائدہ اس سے یہ اٹھایا کہ عمران خان کا الیکشن پوری پارٹی پورا زور نگا کر لڑے گی ڈیویجن نہیں ہوگا پارٹی کے اندر اور بغیر اختلافات کے لڑے گی ہر علکے میں ایک سے زیادہ امیدوار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہاں سے ٹکٹ ملے مجھے ملے اور ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے لیکن جب پارٹی کا چیئرمن خود الیکشن لڑ رہا ہے ہر علکے سے تو پھر وہ سارے کے ساری امیدوار جو ہیں وہ زور لگائیں گے وہ سارے کے ساری امیدوار جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں پارٹی کے وہ یکسو ہو کر زور لگائیں گے اور عمران خان صاحب کا پورا ساتھ دے گی پارٹی اختلافات کے بغیر تیرمہ نکتہ یہ تھا کہ عمران خان کی مقبولیت اس بات کو ثابت کر دے گی کہ لوگ پاکستان کے انہیں صادق اور امین سمجھتے ہیں یعنی پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی صادق اور امین ہے تو اداروں کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ان کو اٹھا کے اور نہ اہل کر دیں یا صادق اور امین ان کو نہ سمجھیں حالانکہ ایک سیٹیفیکٹ کا معاملہ ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے پھر چودمہ اس کے اندر ایک نکتہ یہ ہے کہ ایک تو تقنیقی لحاظ سے امید بار کمزور تھا تو بھی پاکستان طریقہ انصاف کے کامیاب ہونے کے زیادہ امکانات ہو جائیں گے اس صورت میں اور پندرمان نکتہ یہ ہے کہ فضل الرحمان اسبند یار ولی آفتاب شیر پاؤ اور اسی طرح بہت ساری قیادت ایسی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جن کے اوپر یہ دباؤ ہوگا کہ آؤ آکے لڑونا الیکشن عمران خان لڑ رہا ہے نا الیکشن فضل الرحمان آئے آ کر مقابلہ کریں اسبند یار ولی آئے آ کر مقابلہ کریں آفتاب شیر پاؤ آئیں پاکستان کی جماعتیں بڑی تگڑی جماعتیں ہیں چار سدہ میں بھی الیکشن ہو رہا ہے آؤ اور آ کر لڑو الیکشن یہ چیلنج جو ہے یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ان کو کرے گی اور اس سے ان کو مزید ڈیمج ہوگا سولما یہ ہے کہ بار بار جو یہ جو ڈراما کیا جائے گا بار بار جو پلان ہے کہ پھر دس اسطیفے منظور کر لیے آرٹھ کر لیے بار بار الیکشن کروایا پاکستان میں اس ڈراما سے بھی باز آ جائے گی پی ڈیم اور وہ بار بار یہ ڈراما نہیں کرے گی اور اسطیفوں کی منظوری والا ڈراما بہت عد تک بند ہو جائے گا